سینئر صحافی اور ترجیہ کار حفظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت کی طرح شہباز شریف حکومت بھی مکمل طور پر ریاست کے رحم و کرم پر چل رہی ہے اور اسے بھی پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا ہوگا کیونکہ ڈیپ سٹیٹ کا کمبل وہ چمڑی ہے کہ اس سے جان چھڑوانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیر میں عمران خان کے سابقہ بینہوی حفظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست یعنی ڈیپ سٹیٹ ایک ایسی بلا ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آگئی تھی سات جنوری انیس سوے کامن میں وہ دن تھا جب پاکستان آرمی وجود میں آئی اور لیفٹینین جنرل ایوب خان اس کے پہلے سپن سالار بنی لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ عسکری قیادت نوزائدہ ریاست کے سیاسی نظام کو اس پھری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لے کی نیازی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا گو ستر سال پہلے ریاست کے اندر مضبوط ریاست نے جنم بیا اوائل میں سویل بیروکریسی مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے طور پر ابری اور چند سال کے اندر دوانہ طاقتور اور بلا شکت غیرے خم تھوک کر سامنے آگئی یوں ریاست اندر ریاست کی تاریخ خرقم ہونے کا آغاز ہو گیا حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ تھا یہ ریاست کے اندر ریاست اب ایک باقاعدہ پولیٹیکل ٹرم کے طور پر استعمال میں ہے جدید ریاستی نظام پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے ہیں کہ ایسا نظام صدیوں سے موجود ہر ملک میں دامے در میں اس کا وجود بھی ہے چند سال پہلے ہیلری کلنٹر سے ادبارے میں پوچھا ہو گیا سوال کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے پہلے تو ہیلری گڑ بڑا گئی پھر کہا کہ میں اس کی مثال کچھ ایسے دوں گی کہ قاعدہ آزم نے سیاسی جدوجہد سے پاکستان بنایا لیکن فوج نے پیچھے رہ کر اقنیدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حکومتوں کی تبدیلی بزور بازو کی پردہ سیمی میں ریاست کو کنٹرول کر رہے ہیں ہیلری کلنٹر کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تو امریکہ کے درجن و جرائم اقوام عالم کی اتھل پتھل اور ریاست کی اندر ریاست قائم کرنے میں موستر کردار مگر تفصیل طلب کرنے کی اس وقت گنجائش موجود نہیں نیازی کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھلا یہ اعزاز کون چھین سکتا ہے کہ ستائیس جنوری انیس سے کون کو ادھر کمان پاکستانی جرنیلوں کے ہاتھ آئی تو ادھر ریاست کے اندر ریاست کا وجود قائم ہو گیا گورنر جنرل خواجہ نازم الدین نے وزیر آزم کا عوضہ سبھالا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گر جوڑ کر کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنا لیا گورنر جنرل غلام محمد نے اسی سازش کو آگے بڑھایا اور نازم الدین کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا سپریم کورٹ نے کندہ بڑھایا اور برطرفی پر مہر تصدیق سبھت کر دی گورنر شاہد حامد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر آزم نازم الدین سے استیفہ طلب کیا تب ان کے دائیں بائیں کمانڈر انچیف جنرل ایوب اور سیکٹوی دفاع جنرل سکندر مرزا بیٹھے تھے نازم الدین کے انکار پر ان کو برطرف کر دیا گیا اگلے چند سال میں چھے وزیر آزم کی ایسی شراخ پریٹ کی کہ جواہل لال نہرو کو کہنا پڑ گیا کہ اتنے پجامیں نہیں بدلے جاتے جتنے پاکستان میں وزیر آزم بدلے جا رہے ہیں انیس سو چو سٹھ انیس سو پیسٹھ کے انتخابات میں فاطمہ جنرل نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو انہیں غداری کے الزامات اور کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا بھٹو صاحب کا اقتدار اس لیے منفرد ہے کہ فوج انیس سو اکتر میں بھارت سے شکر کے بعد پسد مردگی کا شکار کی لیکن آفرین کے چھے لاکھ فوج کو بھارتی قید سے چھڑوانے والے بھٹو کو فوج نے بھاسی پر لٹکا دیا پھر اپنے ہاتھوں سے جنیجو کا بھد تراشنے والے جنرل زیانے ہی اس کی حکومت توڑ دی پھر بینظیر بھٹو نواز شریف اور نواز شریف اور بینظیر کی سی سا جاری نہیں بطور مشرف کے وزیر آزم میر زفر اللہ جمالی جنیجو سے بھی کمزور تھا اور ایک سال بمشکل نکال پائے دوہزار آٹھ میں زرداری دوہزار تیرہ میں نواز شریف اور دوہزار اٹھارہ میں عمران خان حکمران ضرور رہے لیکن تمام اہم فیصلے ایوان وزیر آزم سے باہر ہوتے رہے حفظ اللہ نیازی اپنا تذیعہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سابق وزیر آزم عمران خان سیاسی سوچ سمجھ فہم و فراست سے محروم ہونے کے وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط اور اس کے مرہونے منت رہے لیکن انہوں نے ابھی تک حیمت نہیں ہاری لیکن شاید عمران خان کا نام تاریخ کی کتابوں میں درج نہ ہو پائے اسی طرح وزیر آزم شہباز شریف کی موجودہ حکومت بھی مکمل طور پر ریاست کے رحم و کرم پر ہے اور انہیں بھی عمران خان کی طرح پرانی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا کیونکہ ڈیپ سٹیٹ اب وہ کمبل بن چکی ہے جس سے پاکستان کی جان چھوڑوانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا